راجستان کے برمیر میں کل مک ٹونٹی ون جو ائر فورس کا ویمان تھا وہ کریش ہو گیا اور لگاتار اس طرح کی کافی زیادہ شکایتیں بھی آتی تھی کہ مک ٹونٹی ون کو ابھی تک بھار سرکار دوارہ یا ائر فورس کو دوارہ کیوں یوز کیا جارہا ہے کیونکہ 62 سال ہو چکے ہیں 1960 میں یہ پرکریہ شروع ہوئی تھی اور ابھی تک وہ چلائی جا رہی ہے سوال اس لئے اٹھایا جا رہا تھا کہ لگاتار مک ٹونٹی ون کی بات کی جائے تو وہ کریش ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو جھو جھارو پائلٹس ہیں کہیں نہ کہیں انہیں جو اپنی جان گوانی پڑتی ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اس بار پھر ویسا دیکھنے کو ملا راجستان کے برمار میں ہمارے جمہو کی بات کی جائے یہاں کا ایک ویر جوان آدھویتی ابل جو ہے کل اس نے شہادت دیت انہوں نے ویمان مک ٹونٹی ون جو ہے اسے اس کی اڑان بھری اور جب وہ برمار میں پہنچا تو تکنیکی خرابی کی وجہ سے ویمان جو ہے وہ کریش ہو چکا ان کے ساتھ ان کے ونگ کمانڈر موہن رانا جو ہے ہیمارچل منڈی کے رہنے والے وہ بھی ساتھ میں تھے اور دونوں کے دونوں ہی شہید ہو گئے اس وقت میں آرسپورا کے کونسا گاؤں ہے جندر میلو جندر میلو میں ہوں اور یہاں پر یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر آدھویت بھل کا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں کل انہوں نے شہادت پالی ہے گھر کی اگر بات کی جائے تو گھر میں ان کا پورا پریوار ہے دو بھائی ہیں جن میں وہ بڑے بھائی ہیں ان سے ایک چھوٹے بھائی ہیں اس کے علاوہ ماں باپ ہیں دادہ دادی ہیں سبھی اس وقت اندر موجود ہیں لیکن گھر میں اس وقت شوک کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہنا کہیں بار بار یہی سرکار کو چیتایا جاتا ہے کہ جو مک ٹونٹی ون ہے آپ اس کا استعمال کرنا بند کر دے یا تو اس میں کچھ اور تبدیلیاں لائیے کیونکہ لگاتار جو کری مک ٹونٹی ون ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے جو ہے وہ عام جنتہ کو دیکھنے کو ملتی ہے خاص کر ہمارے جو نوجوان جو ائر فورس میں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں کہنا کہیں انہیں اپنی جان جو ہے وہ گھوانی پڑتی ہے اس وقت ہم آدویت بل کے گھر میں ہیں اور ان کے گھر کی بات کی جائے ان کے ماتا پتا سبھی اس وقت یہی ہیں ان کے پتا کی بات کی جائے تو وہ آرمی میں تھے صوبہ دار وہ ریٹائر ہوئے تھے اور ابھی گھر پھری تھے اور ان کے ساتھ ان کی ماتا ہے ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے پورا پریوار ہسی کھیلی جو ہے وہ کھیل رہا تھا بھی آدویت بل کی بات کی جائے تو اس کی عمر چھبیس سال تھی محس چھبیس سال کے تھے اور دوہزار چودہ کی بات کی جائے تو انڈی اے میں ان کی سیلیکشن ہوئی تھی اس کے بعد دوہزار اٹھرہ میں وہ ائر فورس میں جو ہے ائر فورس کے لیے وہ چنے گئے اس کے بعد سے ہی وہ ائر فورس میں اپنی سیوائی جو ہے وہ دے رہے تھے اس وقت یہ پورا ان کا گھر ہے یہ ان کے گھر کا نیچے کا ہال ہے جہاں پر جتنے پریوار کے بات کی جائے یہاں آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سبھی اس وقت پریوار کو جو ہے وہ سانتنا دینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سبھی کے لیے دکھ کا سمجھ جو ہے وہ بنا ہو رہا ہے یہ پورے ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں گاؤں کا لوگ ہیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار ہمارے جو یوہ ہیں وہ انڈیا ناروی میں جانا چاہتے ہیں انڈیا ناروی میں سرب کرنا چاہتے ہیں نیشن کے لیے سرب کرنا چاہتے ہیں لیکن جب اس طرح کی خبریں آتے ہیں کہیں نہ کہیں شوک سبد پورا پریوار کے ساتھ پورا دیش جو ہے وہ ہو جاتا ہے دو کی اگر بات کی جائے دو لوگ تھے کل پائلٹ ایک تو ونگ کمانڈر تھے اور ساتھ میں ہمارے جو فائیڈ ونگ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہمارے آدویتی ابل جو ہے وہ بھی کل انہیں کے ساتھ تھے کل انہوں نے ایک ٹرینی کے دوران جب ان کا مک ٹونٹی ون جو ہے وہ اڑان بھرتا ہے اڑان کے دوران جب وہ بارمیر راجستان میں پہنچتے ہیں تو تب کہیں نہ کہیں تقنیکی خرابی بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ویمان جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے لیکن بار بار بھائی سرکار کو ائر فورس کو یہ چتائے جاتا ہے کہ مک ٹونٹی ون اب اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے کہیں نہ کہیں بار بار اس میں ٹیکنیکل خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے لگاتار اس سال بھی دیکھا جائے تو کافی زیادہ مک ٹونٹی ون جو ہے وہ کریش ہوئے اس سے پہلے لگاتار مک ٹونٹی ون کریش ہو رہے ہیں اور ابھی تک انیس سو ساٹھ سے بات کی جائے تو ابھی تک دو سو ایسے مک ٹونٹی ون ہیں جو کریش ہو چکے جس کی وجہ سے ہمارے جو جو جوان ہیں جو دیش کے لیے سب کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح سے انہیں اپنی جان کمانے پڑتی ہے انہیں اپنی شہادت دینی پڑتی ہے یہاں پر ان کے پریوار کے لوگ ہیں انہیں سے بات کرتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں پریوار پورا سطبد ہے چاچا ہے کیا کہنا چاہیں گے سینک سکول میں وہ پڑے ہوئے ہیں کہیں کہ کافی جو جارو ہو رہے ہیں بچپن سے ہم نے جو سنا ہے اس طرح کا ان کا ایک رہا ہے رجحان رہا ہے آپ اپنی طرح سے کیا کہنا چاہیں بلکل جی وہ بڑے ایک ججباتی تھے وہ جنون تھا اس کے اندر اس کی رگ رگ میں دیش کے پرتی مار مٹنے کا ان کے اندر ایک جنون تھا اس کو کوئی بھی ٹاکس چاہے وہ سینک سکول سے لے کر چاہے وہ ایس ایس بھی اس کا ہو چاہے وہ اس کی ٹریننگ پرپس ہو اس نے کوئی بھی جو اس کے سینئر اس کو ٹاکس دیتے تھے وہ بے خوبی اس ٹاکس کو پورا گرتے تھے بلکہ اپنے ڈیوٹی کو وہ پہلے رکھتے تھے اپنی فرسٹ اپنا کرتبے کو نواتے تھے آفٹر اس کو ہم اس کو فورس بھی نہیں کرتے تھے تو کبھی اس کا دس دن کے بعد جہاں بارہ دن کے بعد کبھی فون آتا تھا تو ہم یہی بولتے تھے بچے ٹھیکا تو اپنی ٹریننگ کر اپنا کش کر تو ہم بہت کم ایسے اس سے بہت کی اگر تھے بچپن سے ہی اس کو یہ تھا کہ مجھے ہر فرسے جانا ہے یا انجین آرمی میں صرف کرنا کہ بچپن میں اس کے دماغ میں جی ان کا جیسے پاپا آرمی میں تھے میں چاچا آرمی میں تھا تائے جی ڈیفنس اپنے تھے تو ان کو وہ دیکھتا تھا اور یہی بولتا تھا کہ نئے یار میں کچھ بڑے ہو کر کچھ کروں گا دیش کے لیے کچھ کروں گا کچھ کروں گا میں دیش کے لیے اور بچے نے محنت کی لگن سے اور اپنا سپنا پورا کی ہے پریبار میں کون کون ہے آپ چاچا جی ہیں پریبار میں پریبار میں چاچا جی ہیں تایا جی ہیں دادا دادی ہیں بائی ہے ان کا چھوٹا بہن نہیں ہے سارے جائن پروارہ ہمارا بہت اچھا پروارہ ہمارا بہت بڑیا سنسکاری پروارہ ہمارا بڑے چھوٹے کا ہم عادر کرتے ہیں وہی چیز اس نے سیکھی ہے کہ چھوٹے اور بڑوں کا عادر کیسے گیا جاتا ہے آخر بار رکھا کہ یہ بات ہوئی تھی دویتے سے کب بات ہوئی تھی یہ میری چھبیس جلائز کو بات ہوئی تھی دویتے سے میرے بیٹے کا بڑے تھا تب وہ بات چل لی تھی میرے بیٹے سے پھر میں اس کو بتا رہا تھا یار آز ہم نے یہ یہ کوکنگ کی ہے تو بولا چاہے میرے کو بھوک لگ گی میں بولا چل چھیک ہے یار تو ایسا کرنا نننے تو چھوٹی آنا بچے جو جو درہ دل کرے گا وہ تیر کو بنا دیں گے میں اس سے بتیجے والا چکر نے وہ ہے سے میرا ایک فرنڈ تھا میں ہر بات اس سے چھیار کرتا تھا ہی سے میں وہ میرا توسط بھی تھا میرے بڑے بتی چاہے بھائی کا لڑکا میں نے ان کو کبھی اپنا بتیجہ نہیں سمجھا ہی سے فرنڈ سمجھا ان کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ شیار کرتے تھے ہر چیز بہت پیار تھا لیکن آس بھگوان درگے ماں تھا ہماری فیملی کو اتنی طاقت دے کے ہم اس صدمے سے اوپر جائیں اس طرح سے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں مک ٹونٹی وان لگاتا جو ہے وہ کریش ہو رہے ہیں بار بھا یہ کہاں بھی جاتے ہیں کہ مک ٹونٹی وان کا کہیں نہیں کہیں استعمال کرنا بند کر دیں اگر شاید یہ مک ٹونٹی وان استعمال نہیں کرتے کافی زیادہ پہلے بھی ایسے شکایتیں آئی ہیں ٹیکنیکل خرابی کے وجہ سے مک ٹونٹی وان جو ہے وہ کریش ہوا ہے آپ کی طرف سے آپ کچھ کہنا جائیں سر ہم تو یہی ڈیفرس منسٹر اپنے آدھرنی اپدان منتی سے یہی پیل کرتے ہیں کسی اور بچے کے اب جان مت جانے دینا سر بہت جان لے لی ہیں سر اس نے کسی اور بچے کے جان نہ جائے سر پلیس بند کرو اس کو سر مک ٹونٹی وان کو بند کرو سر پلیس کہیں نہ کہیں پورا پریوار اس وقت ستمے میں ہے جس طرح آپ حالات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا جو دیش کے لیے سر کر رہا ہے اس طرح سے اگر اسے اپنی جان گوانی پڑتی ہے تو سوالیں نشان بھار سرکار پر بھی اٹھتا ہے ائر فورس جو ہے ان پر بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے دیش کو سر کرنا چاہتا ہے حالیش حالی انڈین آرمی میں جانا ہر کے لیے گرب کی بات ہوتی ہے انڈین آرمی میں سر کرنا گرب کی بات ہوتی ہے وہی عدیت و بل بھی ہے جو بھی اپنی طرف سے کرنا چاہتے تھے وہ بھی وہی کر رہے ہیں اس لئے وہ ائر فورس کی بات کی جائے تو وہاں پر وہ کہے تھے لیکن جس طرح کی خبر ابھی آئی ہے مک ٹونٹی ون کا جو کریش رات نو بھجے کے قریب ہوا راجستان کے برمیر میں وہ پورا پریوار دیکھیں کہیں نہ کہیں صدمے میں ہیں اور جس طرح سے ان کے چاچا جنہ نے ابھی بات کی انہوں نے پورا بتایا کہ ہمیشہ وہ جنون میں رہتا تھا جب بھی گھر آتا تھا خوشحال رہتا تھا اسے کبھی کوئی شکایت نہیں رہتی تھی ہمیشہ وہ انرجیٹک بنا رہتا تھا اور ان سے ان کی کہیں نہ کہیں جو ایک چاچا بھتیجہ والی جو ہے وہ اس سے آرمی ہی تھی ایک دوست کی طرح یہ اپنے ان کو مانتے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتا تھا دیش کیونکہ پریوار میں بات کی جائے اس کے چاچا جی آرمی میں تھے ان کے تایا جی آرمی میں تھے ان کے پتا وہ بھی آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے اور اسی لئے انہوں نے بھی سمجھا کہ کیوں نہ میں انڈین آرمی کو سرب کروں لیکن جو ابھی خبر آئی ہے پورا تیش تو سبد ہے وہیں رکشہ منطری نے بھی اپنی طرف سے بات رکھی ہے ائر فورس کو ائر فورس کے جو چیف ہیں ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پر کاروائی کی جائے گی ابھی فی الحال جو ہے اب دیکھا جا رہے کہ اس پر انویسٹیگیشن کی جائے گی پرابلم کیا ہوئی ہے لیکن بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ میٹ ٹونٹی ون جو ہے اس کا استعمال کرنا بند کر دیا جائے کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے تیش کے جو سپوت ہے انہیں اپنی جان جو ہے وہ گھوانی پڑتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی کوئی ان کے رشتدار ہے کوئی پریوار کے ہیں کوئی یہیں ان کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور آرہ سپورا کے آدیو تیبل جو ہے وہ رہنے والے تھے ہر کوئی اس وقت شوک میں ڈوبا ہوا ہے ابھی ان کے پیتا جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہیں وہ دلی گئے ہوئے ہیں کیونکہ جو ایک کاروائی رہتی ہے ایر فورس کی ایر فورس میں وہ تھے آدیو تیبل تو جو کاروائی رہتی ہے اسی کے تحت ہی شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ کل آدیو تیبل کا جو پارتی شریر ہے وہ ان کے یہاں پر گاؤں پر لائے جائے گا اور کل ان کا جو ہے وہ دعا سنسکار کیا جائے گا فی الحال پریوار میں اگر بات کی جائے تو ان کے تایا ہے ان کی چاچا چاچی ہے ان کے ماتا پیتا اور دو بھائی ہیں اور فی الحال یہ ہم ان کے گاؤں کی تصویر ہیں ان کے گھر کی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے گھر پر فی الحال پہنچے ہوئے ہیں فی الحال دیجئے جائے دیبا بنداری کے ساتھ راہو سندہ سٹیٹ سنٹینل کے لئے نمشکار